ریاستی دہشتگردی اروج پر پہنچ چکی ہے بھارت اوچھے ہتکنڈوں سے باز نہیں آ رہا تحریکی آزادی کو دبانے کے لیے نئے ہتھیاروں کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے موزہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی اروج پر ہے آزادی کے لیے کشمیریوں کی حقیقی آوازیں دبانے کے لیے بھارتی حکام نے نئے ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا ہے دخترانے ملت کی جنرل سیکٹری ناہیدہ نسرین کا کہنا ہے پیلٹ گن اور پاوا شیلز کے استعمال کے بعد اب کابز بھارتی فوج نے سٹنڈ گرنیڈ سے آزادی کے متوالوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے یہ گرنیڈ نہ صرف شہریوں کے لیے شدید صحت کے مسائل کی وجہ بنیں گے بلکہ ان کے اردگرد کے علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے مقبوضہ کشمیر میں سیری نگر کے علاقے نوہاتا کے نوجوان کو ایک جالی کیس میں ملوث قرار دے کر پولیس نے سیری نگر ہوای اڈے سے گرفتار کر لیا جبکہ نوجوان کشمیری داؤد مشتاق کے لوہیکین کا کہنا ہے کہ بے گناہ ہونے کے باوجود داؤد کو گرفتار کیا گیا ہے اور تفتیش کے لیے پولیس سٹیشن خانیار منتقل کر دیا ہے